بسم اللہ علیہ وسلم وہ مصنف اور مولف رحمہ اللہ کا حق کا ڈاکتہ تھے کیونکہ انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا اور استفادہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں رواعج سمجھ لیں یا طریقہ سمجھ لیں کہ وہ جب طالب شروع کرتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے بدایت میں حق ادا ہوگے آپ جب دولت دعائیت ہے قال رحمہ اللہ تعالی وَنَفَعْنَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ بعض اوقات میں پورا نام پڑتے ہیں صاحبِ کتاب کا وَنَفَعْنَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ ہمارا وجود ہوا عدم سے اسی طرح ہمیں جو کچھ ملا وہ ہمارے مشایخ کے واسطے سے وسیلہ سے توسط سے ذریعہ سے ہمیں حاصل ہوا اس لئے وہ جو ہے نا اور اپنے اسادزہ اور مشایخ کے محبت اور ان کے لئے دعائیں اور ان کے لئے وصال کے بعد ہدایہ بھیجنے میں ان شرائع صدر ہوتا ہے فتوحاتِ الٰہیہ آتی ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے اس کا تعلق جو ہے بیان سے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے نا جو کرنا چرو کر دے گا اس کو اس کا ثمرات کا سلسلہ جو ہے وہ چرو ہو جائے تو نفعنَ اللَّهُ بِ وَمَشَائِخِنَا قال رحمہ اللہ تعالی وَنَفَعْنَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِ مَشَائِخِنَا وَوَشَائِخِنَا وَسَائِرِ الصَّالِخِينَ فِدَّا رَحْنِ آبِي کیونکہ صالحین جو ہے کسی بادشاہ نے پوچھا تھا ایک بہت 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 بزرگ سے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو میری ذات کے لئے ہو میرے پاس سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں کچھ بھی نہیں کسی چیز کی کمی نہیں لیکن تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ بھئی تم پڑھا کرو ربی اوزرنی ان اشکر نعمتک اللتی انامت علیہ وعلا والدینا وعلا والدینا وعلا والدینا ونعمل صالح ان ترضا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ سَالِحِي جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے اپنی رحمت سے حضرت دامت بردادم العالیہ کے توسط سے وسیلے سے الحمدللہ اللہ حمد زدوہ بارک اب حضرت جو موجود ہیں اس لئے میں ذرا وہ کچھ عرض نہیں کر سکتا پوری طرح جو عرض کروں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الحمدللہ ہمیں یہ اتنی بڑا ادارہ الحمدللہ اور بھی ادارے اور بھی جہنا یہ مرکز جو ہیں علوم کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور کتنی سہولتیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہم لوگوں نے ہم نے کیا اس بندہ فطیر نے کیسے پڑھا اب آپ کو ناشتہ بھی ملتا ہے بیگی کے تارپٹ بھی ہے بجلی بھی ہے سنٹرل گیٹنگ بھی ہے ہر سہولت ہے پینی ہے سب کچھ ہے ہمارے ہاں نہ تو بجلی تھی نہ چٹائی تھی نہ تکیا تھا نہ نلکا تھا پوہاں چلاتے تھے اور اس میں لکڑی جو ہے نا اس کا ایک گھٹکہ بنا ہوتا وہ دے 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 تھے اور پھر بزو کرتے تھے اور وہیں بیٹھ کے یوں پانی پیتے تھے یوں بیٹھ کے پانی پیتے تھے سونے کے لیے ہمارا تکیا جو کچھ متعمول کے سنتے مدرسے کی طرف سے باد میں چٹائی ملتی تھی ہے اور نیچے یوں اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ کے چادر رکھ کے وہ تکیا بن جاتا تھا میرے سیدی حضرت مغلنا عبیب اللہ گمانوی نوراللہ مرقدہو کے مدرسے میں ہمیں جو کھانا ملتا تھا دو روٹیاں اور دن میں لسی کا گلاس اور اگر کھجور کا موسم ہوتا تھا تو دو روٹیاں اور اتنی کھجور واللہ وعالم اس میں کتنی دانے آتے تھے پانچ آتے تھے چھے آتے تھے اتنی آتے تھے اور اگر لسی نہیں ملتی تھی اگر لسی نہیں ملتی تھی تو میرے پیارے کیا کرتے تھے ہم آپ آپ کی تصور میں بھی یہ نہیں ہوگا تھوڑی سی لسی کہیں ڈھونڈ کے ریحان اور نمک اور مرچ ڈال کے زلطہ بنا لیتے تھے اور اسی سے یوں کر کے اکیلے نے پین چار ساتھ ہی کھاتے تھے اگر وہ بھی نہ ملے روٹی پہ نمک مچ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے یوں کرتے تھے اور کھائے آموں کا جب بہسم ہوتا تھا تو مدرسے میں آم آتے تھے تو دو تالبین کو ایک آم ملتا تھا دو تالبین کو یعنی وہ ایک آم دو میں مشترک ہوتا تھا اب ہم گھٹلی پہ لڑائی نہیں کرتے تھے ایک دن وہ سرائکی میں اسے ہانی کہتے تھے فلانا فلانا کا ساتھی ہے ایک دن وہ گھٹلی چوستا تھا دوسرے دن میں چوستا تھا دو روٹیاں اس کی بھی پوری ہو گئی ہیں اب آپ اپنا بھی تصور کریں اسیر کے بعد وہاں مچھر ہوتے تھے بڑے بہت بڑے بڑے مچھر ہوتے تھے اسیر کے بعد ہم خوشک گوبر اکٹھا کرتے تھے راستے سے جانوروں کا اور وہ گوبر لاکر رکھ دیتے تھے رات کو جب سونا ہوتا تھا ایسے مٹی کا تھالی نہیں پتہ نہیں اسے ہم وہ پاتری کہتے تھے اس میں وہ گوبر ڈال کر ہم اسے دھوان لگا دیتے تھے اب وہ دھوئے کے رکھ سے مچھر جو ہے وہ ہماری جیسے مچھر دانی نہیں ہوتی دھوئے کے رکھ سے وہ مچھر جو ہے وہ نہیں آتے اور کبھی کبھی اثر کے بعد وہ نبیلہ ہوتا تھا نبیلہ جو ہے نا یہ ہوتا تھا جمرات کے دن اثر کے بعد شکار کرتے تھے اخبار نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی چائے بھی نہیں ہوتی تھا نبیلہ وہ ایسے لکڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ متات کی طرح جو ہے پتہ نہیں مجھے پوری طرح وہ گلیل گلیل تو اس گلیل کے لیے ہم یوں بلور مٹی کے بناتے تھے پھر وہ مدرسے کے تنور میں وہاں بھیجوا دیتے تھے وہ اس میں ڈال دیتے تھے اور دور جب جلتا تھا تو وہ پختہ ہو جاتے تھے پھر کسی چھوٹے لڑکے کو بھیجتے تھے اور وہ جو ہے جب تھنڈے ہو جاتے تھے تو وہ لے آتے تھے پھر ہم ساتھی تقسیم کر کے جیبو میں ڈال دیتے تھے تو وہ پھر اسی اس میں ہماری جو ہے نا میچ ہوتا تھا کہ بھئی میں اس پرندے کو اڑاتا ہوں تو اس کو مار اڑتے ہوئے نشانہ اتنا رمات اور رامی جو ہے تو وہی گلیل سے یوں کر کے اور وہ کچھ آواز نکالتا تھا یا شو کرتا تھا وہ پرندہ اڑتا تھا اور اس کو جو ہے نا اگر وہ گر گیا پھر وہ چھوٹا سا چاکو ساتھ ہوتا تھا تو اسے وہاں جو ہے نا وہ زبا کر لے اللہ نے آپ پہ کسی کرم کیا ہے اور ہم سمتے ہم اللہ کے نیمتوں کا قدر محنت سے کریں صلاحیت سے کریں اور کسی کس تصور میں نہیں تھا کہ کوئی طالب نفلی چھوڑ دے سنت محقدہ تو سنت محقدہ وہ تو کل فرد ہے کل واجب ہے اور پھر بعض ساتھی اللہ انہوں نے جو بہت اچھے جو ہے نا ممتاز ہکلتے تھے وہ اثر کے بعد اس فضولیات میں ہمارے طرح نہیں پڑتے تھے وہ اپنا مناقشہ کرتے چار ساتھی بیٹھ جاتے تھے ایک استاد ہوتا تھا استاد کی تا پھر وہ پڑتا تھا پھر وہ سناتا تھا وہ سناتا تھا اور مغرب سے لے کر آدھی رات یا واللہ علم بسواب اگر چاند والی رات ہوتی کچھ دیکھنا ہوتا تو کتاب ہی پر نیدہ تھی تحذیر ہوتی مطالعہ ہوتا تھا اب آپ خود بھی دیکھ لیں اس وقت جو ہے وہ کتنی سہولتیں ہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے خضر و کرم سے نیمتیں دی ہیں اب ان نیمتوں کا حق اگر ادا نہ ہوا تو اللہ ہی خیر فرمائے وہاں ہمارے ہاں اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ طالب مصوم تھے فسق و فجور کا تصور نہیں تھا ہمارے ایک ساتھی کی شادی ہوئی اسے حقوق زوجیت کی ادائیگی کا پتہ نہیں تھا جب وہ واپس آیا اور ہمیں اس نے سنایا ہم ہنستے رہ گئے وہ کفا میں جو ہے نا ہاتھ لگاتا رہا بکریوں کو دیکھ کے جو ہے نا اور جیسے گیا ویسے ہفتے کے بعد واپس آ گیا اس کو حقوق زوجیت کی ادائیگی جب پتہ نہیں پھر ایک ساتھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا وہ اس کو عریدہ لے گیا اور اس کے بعد اس کو اس نے جو ہے نا واللہ علم بس سواب کیا ہدایات دی یعنی پاس کا اور یہی وجہ تھی پاس ویزیگی کے وطن پر چھوڑنا طالب اب بھی ہوں غصور بھی ایسے جو ہے نا کچھ نہیں تھا لیکن جو کچھ ملا ملا انشاءاللہ لگ وہ خدمت اور عدب سے ملا خدمت اور عدب سے ملا بھائی عدب جو ہے لیسا الیتیم الَّذی قد مات والدہو بلی الیتیم یتیم العلم والعدب لیسا الجمال فی اتواب تزیونہا اِنَّمَ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبُ اور دیکھیں اِنَّمَا بُعِثُ مُعَلِّمَا اب عدب سے بانے کے لیے اللہ تعالی نے جبریل الاسلام کو بھی جبریل الاسلام آئے صاحب سترے اور پھر خلاسہ اَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ لَا رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى فَخْضَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ وَمَا الْإِيمَانُ وَمَا الْإِخْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ جو اُن تَعَانَكَا جَاعَ لَيُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ اب میں اس کے حضور کے وجہ سے پورتہ نہیں بیٹھتا اب یہ قیفیت ہوتی تھی اور اللہ جانتا ہے چھے چھے گھنٹے چار چار گھنٹے ایسے میں رہے اللہ تعالی نے حضرت جبریل الاسلام کو بھیجا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے لیے اللہ تعالی نے آداب کے لیے اس وحی اتاری لا ترفعوا اصفاتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا لهم بالقول جهر بعضكم لبعض ان تخبت آمالكم وانتم لا تشعرون اور وہاں تتھا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سی برکر انبیاء میں سی افزل لیکن اب دیکھیں انتخبت آمالکم اس فقیر نے بہت سے طلبہ کو دیکھا جنہوں نے اپنے اصادہ کی بیعض بھی کیا کرتے رہے خالی ہو گئے کچھ عرصے کے بعد استفادہ اور افادہ ختم ہو گیا جو ممتاز ہوا کرتے تھے وہاں فرمایا کہ انتخبت آمالکم وانتم لا تشعرون پتہ بھی نہیں چلے گا آمال سارے ختم ہو جائیں گے خدا لخاصہ اگر 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 کوئی بیعض بھی ہو گئی یہ میرے سامنے میرے سیدی حضور محمد عزیز کاندھی جن لوگوں نے مشکال شریف کی چلات تعلیق سبی دیکھی ہے موازنہ کرتے ہیں کہ یہ عجم ہیں یہ عرب ہیں وہ عشش کر اٹھتے ہیں محدثتے مفسدتے فقیدے ان کے استاد حضرت مولانا رسول خان صاحب نوراللہ مرقدہو جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاہد تھے جس سال میں پڑھتا تھا اس سال 66 میں ان کے عمر تقریباً 110 سال تھا گھر اکٹھے تھے اکٹھے کے مطلب ایک ہی کمپونڈ جسے آپ کہتے ہیں دیوار ادھر مسجد کی طرف سیدی حضرت مولانا رسول خان صاحب نوراللہ مرقدہو کا گھر تھا اور اس کے بعد سیدی حضرت مولانا محمد دریس کاندھ بھی نوراللہ مرقدہو کا گھر تھا اب نماز کے لیے نکلنا ہوتا تھا حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا محمد دریس کاندھ بھی نوراللہ مرقدہو پہ آج تو کہیں گے نا جی میرے استاد تربزی پڑھاتا ہے میں بخاری پڑھاتا ہوں میں تو بڑا ہو گیا ایک وائرس آ جاتا ہے وائرس اور ان دونوں یہ وائرس جو ہے نا بہت جو ہے نا پھیل پھیل رہا ہے یہ وائرس آ جاتا ہے پتہ انگریزی میں میں بھی انگریزی نہیں آتی جائل ہوں انگریزی سے بس ایسی استعمال کر رہے تو خلل آ جاتا ہے دماغ میں مستاد کیا ہے یہ کیا ہے حضرت کاندھ بھی نوراللہ مرقدہو گھر سے نکلے ہیں ابھی تھوڑا سا چلے ہیں اتنے میں حضرت مولانا رسول خواہ صاحب نوراللہ مرقدہو بھی نماز کے لئے نکلے ہیں اب مہی محدث ہیں مفسر ہیں فقی ہیں غالباً آپ کے پاس اگر کوئی مقامات پر دیکھیں انہوں نے اور بھی تفاصیر دیکھ لیں حالانکہ حضر مولانا رسول خان صاحب نور اللہ علیہ وسلم میری نظر سے کتاب نہیں گزری تو ان کو کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ میں استاسی بیٹھ گیا استاس کے پاس جو ہے نا بیس طالب ہیں اور میرے پاس بھائی سے میں بڑا ہو گیا بھائی وئی انتہ بتا عمال امہوں کا معاملہ ہو جائے گا ہوا میں نے دیکھے کئی دیکھے خدا اللہ تعالی محروم کر دیتے ہیں بخاری شریف تک پڑھانے والے ممتاز ترین فاضل جو بند تب بھی وہ پڑھنا پڑھانا ختم ہو گئے فاضل مولانا ایدی صاحب کانی اللہ علیہ اللہ بھی ورد ہوتا تھا جب تک حضر مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے حضر قاندری نور اللہ جسم ہوگا ان شراح صدر اور فتوحات اور سکون نہیں ہوگا سکون نہیں خدا قسم جس طرح میں مسجد میں حل اٹھا رہا ہوں اسادزہ کے خدمہ اور محبت سے جو سکون ڈلی سکون اتمنان آتا ہے اپنے شیخ سے محبت کے جو چیزیں ذکریات ہے سکون آتا ہے سکون اتمنان آتا ہے حضر قائم عمد طیب صاحب علیہ اللہ مرکتہ ہو وہ بھی شاگرد تھے حضر مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضر مولانا شمس اللہ افغان رحمت اللہ علیہ بھی شاگرد تھے حضر قائم عمد طرح مرکتہ ہو چھ مہینے کے لئے عدد یا سات مہینوں کے لئے پاکستان تشریف لے آئے ہماری خوش قسم دی کہ ہم لوگوں نے چار مہینے اس کے پن کے بعد پڑھ وہ تشریف لے رہے ہیں کراچی سے بائی ٹرین آ رہے ہیں استقبال کے لئے پورے جامعہ شرفیہ کے جو ہے ناسادزہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ کیونکہ نسبت بھی تھی تو حضرت مولانا کاندھ بھی اور ان کے استاد حضر مولانا سلخان صاحب بھی گئے اُدھا نسبت بھی تھی صرف خالی شاگرد نہیں تھی تو میں اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھے غالباً مجھے یاد ہے قاری محمد یوسف تھے گجرہ بھالے کے میرے ساتھی ہیں تو ہم لوگ قانی دوراللہ مرکدہوں کے ساتھ گئے بہانے سے کوشش کرتے تھے کہ حضرت کو خدمت لینے حضرت کی میں خدمت کرلوں بہانے دونتے سے اگر دروازہ کھلا ہوتا تھا تو بہانے سے یوں گزرتے یوں گزرتے ممکن ہے حضرت کسی کام کے لئے بھولا رہے ہیں آج تو چھپتے ہیں چھپ جاتے ہیں شاید تو خدمت لینے کے لئے کہیں گے میاں پیارے ہر کے خدمت کر تو مقدوم شک جو خدمت کرتا ہے مقدوم بن جاتا ہے دنیا میں خدمت آگئی میں بتا دوں بتا دوں حضرت دمانوی نوراللہ مرکز اسفار میں سفر میں جاتے تھے سخت سردی جرم پانی مانی نہیں ملتا تھنٹا پانی اب حضرت عرام فرماتے تھے میں ساری دیوار کے ساتھ یوں ایک لوٹا ادھر ایک ادھر اوپر چادر اور چادر بھی لوٹے کے اوپر تاکہ پانی تھنڈا نہ ہو میں یوں نیند کرتا رہا تھا ابھی مجھے میرا کوتا کہتا ہے کہ دادا یہ کیا میں نے کہا یار تیرا وہ جو گرینڈ فادر تھا میرا روانی باپ اس وقت سے میں یہ عادت میری بنی ہے جب ہر گمانی نوراللہ مرکز اٹھتے تھے تو میں وضوح کراتا وضوح کرانے بات میں تحجت نہیں پڑتا تھا جب سفر میں ہوتا تھا چونکہ واللہ جو بھی عوامر پہ تو پھر میں پھر سو جاتا پھر حضرت دولاللہ مرکز فقیرہ اٹھتی نماز دو اکتیدہ پہ وہ انتظار چلی پھر میں جلدی جلدی اٹھ کے اور کبھی یا آنکھ کچھ یوں ہوتی تو دیکھتا کہ حضرت فارغ ہو رہے ہیں تو میں جلدی جلدی جا کر رہے تو میاں ہر آنکھ کے خدمت کر تو وہ مخدوم شک اگر آپ حضرات اپنے اسادزہ کی خدمت کریں گے تو آپ کی خدمت ہوگی کیا ہے جیسے کروگے ویسے بھرو تو خیر حضرت حتیم الامت حضرت مولانا حضرت قاری محمد طیب صاحب نوراللہ مرکز ہو تشریف لا رہے ہیں ہم بیٹھے حضرت کو دبا رہے ہیں جو خدمت اتنے میں حضرت مولانا رسول خان صاحب نوراللہ مرکز ریلوے کا پل ہوتی تھی اس پہ زہر ہوئے ساتھ ہم نے کہا حضرت جی آگئے اچھا مولی صاحب تو بھی بھاگ جاوے مولی صاحب بھی بھاگ جاوے مولی صاحب تو بھی بھاگ جاوے واللہ عالم بسواب دس منٹ بار منٹ کتنی لگے حضرت کو وہاں نیچے اترتے اور حضرت مولانا رسول خان صاحب رحم صاحب صاحب میں نے کہا سلام علیکم صاحب جی سلام علیکم مولی صاحب سلام علیکم میں نے کہا سلام علیکم پھر جب گاڑی سے اترے حضرت حضرت قریب صاحب 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 علیکم حضرت چھپے جھوڑنا پڑا انکو کہ کہاں آئے حضرت پچھوائے کہ کہاں مول صاحب صاحب میا عدب 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 اس کا عدب اس پھٹی کا بھی عدب اس ہماری جو بونڈری ہے اس کا حارس جو ہے چوکی دار ہے بورچی ہے اس کا بھی عدب کیونکہ اس کی نسبت یہاں سے ہوئی ہے کاغذ خالی ہے اس کو جو مردی ہے کرو اب جب اس میں کچھ لکھا جاتا ہے پھر اس کا مقام بن جاتا ہے ایک ٹیل آپ کی جو ہے نا واشروب میں لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیل مسجد میں لگی ہوئی ہے اگر کوئی آدمی یہاں مسجد واری ٹیل میں جھوٹا پہن کے آئے گے تو اس کو جھوٹا مارتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے وہی ایک ہی چیز ہے جیسے ہمارے ہاں بہت خجور ہوتی ہے لیکن جب مکہ شریف مدینہ شریف کی خجور آتی تھی ہم چھوٹے ہوتے تھے خجور ایک ایک ملتی تھی یا ایک خجور تین آدمیوں کو ملتی تھی تو ہم گھٹلی گناہ عظیم سمجھتے تھے کہ گھٹلی جو ہے کہنا ہم آئے باہر پھینکے بعض کو وہ کتیرے کے ساتھ جو ہے کاٹ کے جو ہے نا کھاتے پھوٹ کے رکھ دیتے تھے اور ہم لوگ یہ ہے نا بعض کو آپ سکوہ میں پھیک دیتے تھے تاکہ پاؤں نہ ہو عدب کا یہ مدینہ شریف کی اس کے ساتھ نسبت ہے اور اگر پاؤں آ گیا تو بید بھی ہوگی اور حضرت کاندھ نے رحمت اللہ علیہ دنیا کا پتہ نہیں کیا رس کیا دنیا کا پتہ نہیں میں وہاں حضرت میں نے حضرت مولانا غلام غوث حضاری رحمت اللہ لیکن دعوت کرنے تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اچھا صاحب مولی صاحب وہ کانگری سکی مولوی کہا ہے میں مجھے جب جگہ نہیں ملتی تھے تو میں جگہ مل جاتی تھے حضرت دیکھتے مولی صاحب وہ کانگری سکی مولوی کہا ہے جی حضرت مولی صاحب آگے آجاوے مولی صاحب آگے آجاوے پھر آگے جو ہے نب ہوئی حضرت نوراللہ مرکدو کا میں سعودہ سلف لائے کرتا تھا اور ہمیں سکھایا گیا تھا کہ فضول خرطی جائز نہیں جیسے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت حطا فرمائے گا اب انہوں نے وہ مد بھیجا وہ ہم مشکل میں پڑ گئے اور بھی ہے کہ پانی لا تبذر تبذیرہ اندل مبذرینہ کانو اقوال شیعاتی اور ہم نے فالسی میں پڑھا تھا مکن اسراف مائے مجانی مفت کا پانی زہنی کر چوولا تسرفو ہمی خانی ورطو اے خاجہ بھر لبے جوئی نیس اسراف ہر چمیش ہوئی اور ہمیں بات کو کہتے ہیں ہم بھی دیکھو حضرت نے جو ہے اس میں یہ جو ہے نا یہ مد ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے اب ہم کتنا بڑا نل کھول گے پتہ نہیں پورا تنکہ جو ہے نا جو ہے نا ممکنے جو ہے نا ہاں ساتھ تین چار ساتھ پانی جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں یعنی ایک ساہ جو ہے وہ تین کلو کا بنتا ہے تقریبا کیونکہ وہ تو جو ہے کلو الا رب ہے تقریبا تو میں سولہ سال بلایا کرتا تھا وہ ہوتا ہوں کہ اتنی کانکت چھوٹا تھا جیسے حضرت سیدی حضر محالانہ شیخ وردید حضر محالانہ محمد ذکریہ تانزین وراللہ عمر کا دعفور آپ کو ان کے خطور دیکھیں چھوٹا تھا اوپر لفاوہ پیارے اس کی رسید دے دینا خط نکال کر دے دیا لفاوہ پیارے بھی لسکت کرانے بعض بات تو میں سعودہ علی نے جاتا تھا ایک دور آگر سعودہ لے کے آئے شرح سے تو میں نے گھنٹی دی حضرت خود تشریف آگیا مولی صاحب آگیا میں نے یہ حضرت آگیا لاپرکینا اس میں اس میں لکھا ہوا تھا اتنی کا روشت ہے لسن ہے سبزی ہے فلان اتنی بات بات نہیں دیکھا اچھا صاحب مولی صاحب اس میں سیکل کے پیٹرول کے پیسے نہ ہو محدث ہے فقی ہے مفسر ہے اتنی بات نہیں کہ سیکل جو ہے بغیر پیٹرول کے چلتا بات نہیں تو میں نے حضرت سے ارکیا حضرت سے یہ تو یوں ہی چلے اچھا مولی صاحب مجھے چلا کے دیکھا اب میں سیکل پہ پھر بیٹھ گیا اس کے بعد جب اتنا تو حضرت نے فرمایا مولی صاحب یہ من اشرا تھی ساہ ہے کہ بیٹا باپ سے جھوٹ گولے مولی صاحب اسمان روج مجھ سے چھانے لے پیٹرول کے حضرت محمد مالک صاحب و رحمت اللہ تو بڑے صاحب زادے تھے اور بھائی اسمان جو ہے نا وہ اور اس کے بعد بھائی عمران وہ میرے ساتھ ہی بھائی اسمان نہیں بھائی عمران میرے ساتھ ہوتے تو صادقی کا یہ عالم تھا کہ پتہ نہیں کہ سیکل جیسے میں نے وہ اپنے ساتھی کا سنایا کہ اس کو حقوق زوجیت کا پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا آج تو یہ موضوع نہیں ہے مبیر نے سب تبہیاں پھیر کی اللہ اس کے فتنے سے جی محفوظ فرمائے اور ہمارے ہاں تو واللہ واللہ آپ تو اچھے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو طالب ممتاز آتا تھا اس کی نحوست سے وہ مشکل سے پاس ہوتا ہے ضرورت ہے استعمال کرو وہ علا قدری ضرورت ہے بس تو میرے بھائی یہ عالم تھا سادگی کا پتہ نہیں ہے کہ سیکل میں فٹرول چلتا ہے یا نہیں اور ہیں محدث مفسر فکر رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ وآسیہاہاں اور حضرت ایک بیتو کلسی کا واقعہ ہے سنا دوں حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کا دی زہن میں رہا دے میرے اسادزہ میں سے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب حضرت مفید حضرت صاحب نوراللہ حمر کا دھو جو مجاز تھے حضرت حکیم امت رحمت اللہ نے وہ مجھے میں وہاں مدرسے میں مشہور تھا دیسی گھی کھانے والا گھر سے دیسی گھی آتا تھا ہم خود وہاں مطبخ نہیں تھا سٹوپ پہ مٹی کے تیر دورے والے خود ساراں تیار کرتے تھے تین چار ساتھی ملکہ آٹا گونتے تھے اور پھر پیڑے بناتے تھے آٹا گوننا آسان ہے اور پیڑا بنانا مشکل ہے پیڑے بنا کر تندور پہ لے جاتے تھے وہ ہمیں روٹی لگا لے وہ مدرسے سے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے یہ نہیں کہ نا دیتی دیتے تھے قارب حسار صاحب رحمت اللہ علیہ جو رشتہ دار تھے حضرت حضرت قارب انتیب شخص بن علی اللہ مرکہ دو کے وہ نازم اس وقت ہوتے تھے نازم متبخ کی تو حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب اشنی رحمت اللہ علیہ و بھئیہ مرغی کھلا دو میں کہا جی حضرت پکا کے لے جاتا ہے ایک دو حضرت نے فرمایا بھئیہ مرغی کھلا دو میرے پاس پیسے نہیں تھے اب میں انکار بھی نہیں کرتا انکار نہیں کروں جلت نہیں اب میں نے بھائی عمران سے کہا میں نے کہا پیسے تھوڑ سے دے دو تو جب وظیف ہمیں لے گا اور میں پھر آپ کو دے دوں گا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ ایک بڑی موٹی تاجی مرغی لیا ہے خیر میں نے زبا کی زبا کرنے میں پکائی پھر وہ آیا میں نے کہا کتنی پیسے نہیں کہنی کچھ نہیں میں کہا کب سے سخی بنے ہو تو اس نے بتایا کہ حضرت مولانا عبد الرحمان عشقی صاحب کا وہاں پورٹری فارمتہ اس سے لے آیا ان کی مرغی لے آیا اب حضرت نے آئے تناول فرمایا بھائیہ یہ تو بہت موٹی تاجی ہے بہت اچھی ہے نظیر میں نے کہا آپ کا مال ہے یہ تو یوں ہے آپ کا مال ہے خیر عشر کے بعد پہ جب نکلا دماغ پڑھ کے نکلے تو حضرت نے بلایا بھائیہ ادھر آؤ میں نے کہا جی حضرت کوئی مرغی گھنگ ہو کے آؤ گھونڈے میں نے کہا حضرت چلنے ساتھ ہی نہ رہے جا میں شرفی میں تو ہاں تھوڑی دیر پھر ترے میں نے کہا حضرت کی بلی کھا گئی ہے بھائیا کوئی اس کے جو ہے نا علامات تو چھوڑے کوئی جو ہے نا پارک چھوڑے پہ کہیں کوئی چیز پھر میں نے عرض کی جو تھوڑا سا چلنے کے بعد ادھر میں نے کہا حضرت وہ جو مرغی تھی آپ کی وہ کو میں نے عمران سے پیسے مانگے اس نے کہا کہ میں مرغی لا دیتا ہوں اور وہ مجھے پتا دیتا زباؤنے سے پہلے اس نے نہیں بتایا اب جب میں نے زباؤنے سے بنا دی پھر اس نے کہا حضرت ہی کی لایا تھا میں نے کہا حضرت مرغا دیا تو پھر آنکہ مجھے کان سے پھڑا نکال دیتے دو تھپن لگا دیتے شفقت میں فرق نہیں آیا پھر اتنا بوچھتے بھائیا وہ میں کھانیاں پیسے ہیں میں نے کہا حضرت ہیں چلے ہوں میاں ہاولائے آبائی فجیہوں کے بیٹھے شام قصر کے بعد حضرت مولانا رسول خان صاحب بن اللہ مرکہ دہور مسجد کے ساتھ والے پلاٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہیں تو حضرت کہتے کیا ہے کلام کا بز اقفش بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں اقفش اور ابن حاجب اور آفارابی عرستو ابن سینہ ان کو آپ اللہ جانتے ہیں یہ کھو لوگ کس فن پر فراغت کے بعد میں حضرت کی خدمت میں وہاں وہیں میں ان کا حضرت مجھے نصیت فرما دیتا حضرت مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرکہ دونے یوں ہاتھ انگلی کرتے ہیں بز اقفش تو مدرس بنے گا تو مدرس بنے گا تو مدرس بنے گا منطق بھی پڑھانا ہو تو دروشیف سے شروع کرنا دروشیف سے شروع کرنا دروشیف سے شروع کرنا بز اقفش پھارے ہو گا چکے تھے آج اگر کہے گا تو کہہ دیکھو حضرت مجھے کیا کہہ رہے ہیں میں تو بھئی میاں اب بھی تم اولاد روحانی اولاد ہو اببہ نسبی بھی ہوتا ہے اببہ روحانی بھی ہوتا ہے اببہ قرابت کا بھی ہوتا ہے سسر بھی اببہ ہے اور استاد اس سے بڑھ کر اببہ ہے اور اببہ جو ہے وہ نسبی بھی ہے اور روحانی علاقہ جو ہے وہ قمی ہے جسمانی سے یا رب اِنَّا اپنی منعالی وَإِنَّا وَالَقَلْ حَدْ کیا جواب مِلَا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلِقْ لِمَادَا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ سَارِ کیا وہ نسبی نہیں تھا اور ادھر رُبَّ آخِ اللَّمْ تَلِدْ اُمَّتْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدْ هِمْ يَقُلُونَ رَبَّنَا اَقْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْا اِمَانَ وَلَا تَجَلْفِ قُلُوا بِنَا خِلَّا لِلَّذِينَ آمِنَا رَبَّنَا اِلَّا تَرُقُونَا یہ اقوان میں روحانی ہے تو میں نے یہ پیارے دروشی سے شروع کرنا قابو کر دیا وہاں سولتی ہے ہمیں دعا فرمائیں اللہ تعالی جاری ساری اسی خاندہ میں قیامت تک رکھیں جاری ساری حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی نوراللہ حضور کے اسی جو پانچویں پشت جو اس وقت محتمیم ہیں اللہ ان کی سیعتاقات عمر میں ان کی سب کی برکت بھی عطا فرمائیں اور مدرسے کو فتنوں سے محفوظ فرما دیں اللہ تعالی آسِ دین، حاکِ دین، موزین، اشرار سے ہمارے تمام مدارس کو بھی اس جامعہ کس امول یہ امول مدارس ہے یہ امول مدارس ہے یہ امول مدارس ہے جتنی بھی اگلینڈ میں اور اب کنیڈا میں یا دوسری جگہ مدرسے کھور رہے ہیں اس کے سب کی ماں سب کی ماں ہے امول مدارس میں تو چاہتا تھا میں پچھلی دفعہ جب آئیتا تھا گیارہ سال پہلے میرا تو دل یہ کرتا تھا کہ ان سب صدرہ سے دست بستہ عرض کروں گا میاں دورہ فقط یہاں ہو تم باقی جو ہے اپنے جو حیلم اشخاص تک بڑھاتے رہو مرکزیت میں مرکزیت میں مرکزیت میں جماعت میں مرکت ہے یدلہ حیل الجماع یدلہ حیل الجماع اور حیلم تانی نے مرکت ہو کہ مرفوضات دیکھ لو میاں فرماتے ہیں مرکز سے نہ ٹوٹنا چاہے کچھ ہو جائے مرکز سے نہ ٹوٹنا چاہے کچھ ہو جائے مرکز سے نہ ٹوٹنا چاہے کچھ ہو جائے حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ بنو گئے تو کچھ بنے گا کچھ ملے گا کیا ہوا حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ سے حضرت نوراللہ مرکز میں نکل جاؤ خان کا محبت حقیقی تھی صحیح تعلق تھا اللہ کا کرم تھا توفیق تھی یہ بھی من جانے بلہ توفیق ہے اچھا جی مصار صاحب نے نکال دینا جا رہا اب سلام کلام نہیں آگے بیچے کہیں سامنا ہوگا تو چھپ کے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں تاکہ استاد سے مجھے ملنا نہ پڑے اللہ کے ولی اللہ کے ولی سن لکھ لے لکھ لے پتھر کی لکیر پہ لکھ لے میں چھوٹا تعلیم ہوں علاوہ جل بصیرہ میں نے اب کہہ بھی رہا ہوں اور ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کیا تھا یہ یاد جہاں ہی کرانے ہیں حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ جا کر باہت میرا لگا دیا نماز کے اوقات میں آتی تھے اور میں نے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت نظر فرماتے تھے ایتھانوی نظام اب جب سلام بھیرتے تو حضرت جو ہے نظریں نیچے یہ اپنی آنکھیں تھنڈی کر کے نماز کے بہانے سے پھر واپس کرے جاتے ہیں جب فراق کچھ لمبا ہوا محبت تھی ورنہ تو واللہ وعالم میں نے پڑھا تھا واللہ وعالم سے کہ وہ بہت بڑے افیسر تھے معاکمہ ریزوے میں یا پتہ نہیں بڑے اہدے تھے سکول کے انسپیکٹر تھے سکول کے انسپیکٹر تھے سکول کے انسپیکٹر تھے تو محبت کے میاں ابباجان سے اببو سے جتنی محبت کرے گا نا اتنی تیرے ساتھ بھی ہوگا یہ کورو آکیا جاتا ہے ایک بھرو غیسر صاحب چالیس پر پچاس سال کے اس نے سنایا ہے کہ میں نے دن میں آیا کہ اببا سے میں گلے مل پڑے کبھی گلے ملایا میں اسلام لگوں کی تو خیر میں نے کہا ہے میں اببا کے پاس گیا اور میں نے کہا اببو جان میں نے گلے لگنا ہے گلے ملنا ہے سنڈا اید پہ تو ملے تھے اید پہ یوں آ کر یوں 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 بہت سی ہوتے ہیں تو اب تو اید پہ ملنا بھی نہیں رہا ہے دادا جان گیا ہے پوتوں کے پاس اور ہر ایک نے موبائل اٹھا رکھا ٹک 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 اس میں لگے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد چھوٹے کو رحم آ گیا اس نے دادا اببو ہم نے مبارک بات دیکھا دے دیا تھا آپ کیا کرنے ہیں انہا اللہ میاں زیارہ الاخل الاخل وجہ اللہ کہاں گئیں والدین کے چہرے پہ دیکھنا اس پہ عجر و ثواب ملتا ہے اس اسازہ کے چہرے پہ دیکھنا اور ملنا اس میں بھی عجر و ثواب ملتا ہے جتنی آپ قدم چل کر آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گے دس گھنے کے حساب سے تو ادھر مجھو ہاں وہ پرو احسان اس نے کہا کہ میں نے پانچ ہی دوا اپنے اببا سے کہا تو کہاں اچھا آجا گلے ملے تو کہیں گا جب میں ملا پانچ منٹ میں نے جیسے مسئلہ ہے کہ اس لقت نہ چھوڑے جب تک ہو تو کہیں گا میرا اببا رونے لگ دیا میں نے کہا اببا یہ کیا ہوا انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہوتا تمہارے سینے لگنے سے گلے لگنے سے اتنی دل میں تھنڈک ہوتی ہے تمہیں پہلے ہی تجھے اتنی دل گلے لگا کر میاں شیق الحدیث صاحب صدر مدر صاحب بڑے مولانا صاحب اب بڑے مہتر محمد صاحب بڑے مدر سے کہ بہتر محمد صاحب استاد کو ملنے سے استاد کا دل خوش ہوتا ہے اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں تمہارے سکون آئے تجربہ تو کہتے تھے میں دس دفعہ یہاں سے گزر جاؤں گا اور جو ہے میں نے تو وہاں پتہ نہیں کونسا شرطہ لیڈز تھی وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا میاں اپنے ساتھیوں سے بھی مل لیا کرو جا رہے ہیں اگر تھوڑا تھا وقت ہے روکے ان ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ تھی پڑے ہوئے ہو روکے پانچ منٹ جو ہے نا دس منٹ پانچ منٹ جتنا آپ کے سباس وقت ہے وہ مل لیا کریں یہ بھی اسلام میں ہے زیارت الاخل الوقت جاینا لوجہ اللہ نا لالچ ہو نا اس میں خوف ہو لوجہ اللہ جو ہے وہ اس میں بھی عجر و ثواب ملتا ہے اگر اگر بنا لوگا بنا لو پیارے وہ اسی کی شاہ ہے بنا لو میرے چاند ان کو تو عجر و ثواب ملتا رہے گا لیکن تعلق رکھو حضرت آنی نورا مرکل کہا گیا کہ حضرت وہ تو میرے بہتر سامنے انہیں مدد سے فرمایا ہم سے کچھ ذمہ داری کم کر دیا اللہ اس کے جائے قیل دے انہوں نے حصہ بھٹ بانٹ گیا تو حضرت مجروب نے اولادا مرکل خط لکھا ادھر تو ادھر نہ کھولے گا ادھر میں ادھر نہ کھولوں گا چھوڑوں گا ادھر تو ادھر نہ کھولے گا ادھر میں ادھر نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہ ڈھر دے ہی ڈھر دے یہ پرچی لکھی بہتر تھا نہیں نورا مرمائے بلالو بلالو پھر واپس آئے گئے میاں پیارے اللہ سیعتا کے ساتھ آپ سب حضرات کی عمر میں برکت دے سب کو انشرائے صدر عطا فرمائے فتوہاتِ الٰہیہ سے نوازیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے میاں مشایخ اور اسادزہ جیسا میں نے اقتدامے کہا کہ وَمَشَائِخِنَا قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَا وَنَفَعْدَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِ مَشَائِخِنَا فِي الدَّارِينَ میاں اسی طرح اپنے مشایخ سے اپنے اسادزہ سے اتنی بڑے بن جاؤ مشایخ جو ہے استاد جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوئے صدا کی قسم خوش ہی ہوتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا ادارہ بنا لیا اس نے اتنا بڑا ادارہ استاد باپ خوش ہوتا ہے جب بیٹا چاہے اس سے ترقی بھی کر جائے زاہری طور پر قَذَرْعِنْ أَخْرَجَ شَتَا اس بات ہو فَاسْتَغْلَجَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِ يُعْجِبُ الزُرَّا وہ جو ضُرَّا ہے وہ دیکھیں یہ درق میں نے لگایا تھا اب یہ پھل دار ہو رہے ہیں اس کے پھل، ثمرار دنیا میں پہنچ رہے ہیں وہ تو خوش ہوتا ہے استاد کبھی نہیں جلتا، شاگرد جلتا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْتَوَابْ بِیَرْنَوْجَ اپنے تجارت کے بیتے مطابق ہے استاد تو خوش ہوتا ہے میاں وہی بات ہے کہ آ کے گلے ملو آؤ تعلق رکھو بیٹھو تعلق رکھو بیٹھو معمولی سا حدیعہ بھی اگر ہے تَحَدُّ تَحَابُ وَقُونُ اِجْبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا میرے ایک منطق کے استاد تھے تو میں ان کے لئے وہ باجرے کا ہم ٹھوٹا کہتے ہیں، روٹی باب کہنے مو ٹھوٹا ہوتا ہے وہ اور ساگ لے کے گیا اتنی خوش ہوئے اتنی خوش ہوئے دعائیں دیں اتنی دعائیں دیں اور جو ہے نا میں اتنی ان شرائط صدر سکون اور اتمنان نصیب ہوا یہ نہیں کہ تم قیمتی چیز لے جاؤ باز راتیاں سنتے ہیں کہ بھئی اگر اپنے شہ کی زیارت کے لئے جا رہے تھے تو وہ لکنیاں چونتے چونتے گھٹھا بنا کے لے گئے تو میاں استاد تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے پیارے ٹھنڈا ہوتا ہے عدب بھائی عدب عدب جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے یہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ سینا جبریل اسلام کو اللہ تعالی نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خانہ کے عدب تھا اللہ اکبر سکھانے کے لئے اللہ تعالی نے ان کو دل تو بہت چاہتا ہے اللہ جانتا ہے میرا یہاں جیسے قلب المومن معلق بالمسجد اسی طرح میرا دل بھی ایک ناہیت سے یہاں ہمیشہ معلق رہتا ہے میں یہاں تھوڑا سا مالی رہا ہوں تھوڑا سا جو ایک دو تن کے اٹھانے والا کام کرنے والا لیکن محبت اتنی ملی قلوس اتنا ملا پیار اتنی ملا اتنی کہ وہ ساری زندہ جیسے آپ آنے والی نسلوں کو بھی وسیعت کر جائیں گے کہ میاں ہمارے محسن ہیں ان کا ہر طرح سے عدب اور احترام کرنا میں پوچھا رات تو کوئی ملے چاہ بھی داروں کا سنا ہوں اور پھر شاید میں کچھ اور عرض نہیں کر سکتا حضر نہ بیٹھے ہوتے تو عرض کرتا ہوں تم لوگوں کے لئے یہاں والوں کے لئے بھی ہر روز تقریبا دعائیں ہوتے ہیں جہاں مدارس مساجد علماء مشایق کے لئے اور بعض اوقات دار علم بری کا نام بھی میں پہلے بولٹن کہتا تھا تو پتا چلا بولٹن میں اور بھی داروں میں ہوں تو میں اب وہ بری یا ہول کمھال جو ہے یہ ام المدارس ہے یہاں ان لینڈ ہی میں انشاءاللہ نہیں صرف یورپ میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے فیوزات جاری ساری علاج کےوں میں قیامہ فرمائے اللہ تعالی ہرفتن سے محفوظ و معمول فرمائے اللہ تعالی دن دغنی اور رات ترقی عطا فرمائے اور اسی اطاقت کا سلام عزت اللہ علیہ ورکاتم العالیہ کی عمر میں بھی علم میں بھی عامال میں بھی سب چیزوں میں برکتیں عطا فرمائیں مزید برکتیں عطا فرمائیں برکت ہی تو ہے اور توفیق مر رہی ہے کل مدینہ الولوم کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنگی ہو گئے جب ہم پہلے حضرت مجھے لے کے گئے تھے حضرت عبدالی لے کے گئے تو اس وقت دھاس تھی اور ایک صرف آرس ہوتا تھا کل دیکھ کے اور پھر میں جب محراب میں میں نے وہاں دو رکھات پڑھی مسجد کے محراب میں تو مجھے خود پتہ نہیں میرے آنسوں نہیں رکھتے تھے میں خود بھی حیران تھا وہ ذاتی بھی دی رہتا تھا وہ خوشی کے تھے اس وقت یہ چار بڑے حال تھے خالی جب گئے تھے جو ہے پتہ نہیں وہ کون سا سال تھا ابتدا میں جب گئے تھے اللہ تعالی جاری ساری فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے مشاہر اصابزہ کی حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے عدب اطا فرمائے تعلق اطا فرمائے محبت اطا فرمائے محبت اطا فرمائے محبت اطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیں آمین محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم